اس دنیا کے اوپر ہونے والا پہلا جرم پہلا گناہ جو ہے وہ تقبر ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو تو شیطان نے ابلیس نے ازازیل نے انکار کر دیا ابا وستقبار وقانا من القافرین اس نے انکار کیا بوجہ تقبر اور اللہ نے کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو تُو نے کیوں انکار کیا کیوں سجدہ نہیں کیا تو وہ دلیل لے کے کھڑا ہو گیا کہ میرے مالک مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا مٹی کو پھینکے تو اوپر سے نیچے آتی ہے اور آگ بھڑکتی ہے تو کہا آگ افضل ہوئی مٹی مفضول ہوئی تو افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرتا ایک دلیل لے کے کھڑا ہو گیا اللہ چاہتا جللہ شانو تو اس کی دلیل کے بخی او دھیڑ کے رکھ لیتا لیکن وہ اس قابل نہیں تھا تو اس کو جواب دیا جائے بلکہ کہا نکل جا میرے دربار سے قیامت تک کے لیے راندائی درگاہ کر دیا گیا اور ذلت اور رسوائی کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا تکبر نے عزازیل کو جو مولم الملکوت تھا مولم الملائکہ تھا فرشتوں کا استاد تھا اس کو کس گھڑے میں پھینک دیا تو ایک انسان کو زیبہ نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے تکبر کی کوئی صورت اللہ کو پسند نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آقا کریم نے فرمایا ما اسفل من القابین جو ٹکنوں کی جگہ ازار سے تہبند سے جو ہے وہ ڈھمپ جائے تو وہ جگہ جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی تو عرض کی حضور میرا پیٹ بزرگ ہے جس کی وجہ سے سلوات ڈھلک کے جو تہبند ہے وہ نیچے آ جاتا ہے تو فرمایا کہ تم اس سے بری ہو اس لیے کہ بوجہ تکبر نہیں ہے تو بوجہ تکبر اگر کوئی شخص اپنی شلوار کو اپنے ازار کو اپنے تہبند کو نیچے لٹکائے تو وہ جہنم کی آگ کے اندر وہ اتنی جگہ جلائی جائے گی اللہ اکبر جو اپنی شلوار کو ٹکنوں سے نیچے لٹکائے تو وہ برستی رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو عورتیں اپنی شلوار کو پاجامے کو اوپر رکھتی ہیں وہ بھی اس کے زمرے میں آتی ہیں مرد کو حکم ہے کہ وہ تہبند کو اپنی شلوار کو اوپر کرے تاکہ ٹکنیں ننگیں ہوں اور عورت کو حکم ہے کہ وہ نیچے کرے تاکہ ٹکنیں دھاپے جا سکتی ہیں عجیب فلسفہ ہے عورت کو جو حکم دیا ہے کہ تم نیچے کرو وہ اوپر کو کھینچ رہی ہے اور مرد کو حکم دیا ہے کہ تم اوپر کرو وہ نیچے کو جو ہے وہ اس کو لٹکا رہا ہے جس طرح یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنی ہے تو تکبر اللہ کو کسی صدت بھی قابل قبول نہیں ہے قیامت کے دن جب سور پھونک دی جائے گی اور کوئی باقی نہیں رہے گا اور اللہ تعالی حضرت اسرائیل سے کہے گا کون باقی ہے تو وہ کہے گا مالک میں باقی رہ گیا ہوں تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ موت تم بھی آغوش موت میں چلے جاؤ تو وہ بھی جو ہے وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے اب کوئی موجود نہیں ہوگا تو اللہ تعالی پھر خطاب فرمائے گا تو خطاب یہی ہوگا این الملوک بادشاہ کہاں ہیں تو کون سر اٹھا سکے گا آج تو دنیا کے کتنے جھوٹے خدا بنے پھرتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر چرخ کا پیہ ہی نہیں گھومتا دنیا چالے نہیں سکتی پھر سارے سوئے ہوئے ہوں گے کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا سارے جو ہے وہ زمین کے اوپر سوئے پڑے ہوں گے آغوش موت میں ہوں گے اللہ فرمائے گا آدھا المالک میں ہی بادشاہ ہوں کبریائی میرے لیے ہے تکبر مجھے زیبہ ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے مجھ کو آتش دوزخ میں ڈال دیں اللہ اکبر اللہ جللہ شانہوں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں تقوی کا نور پیدا کرو گئے اور ہمیں اس طرح سے زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے